اسلام علیکم ناظرین آپ کا خوز فیصل ادیس پر نئی اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ روز ایک آپ شور سنتے ہیں آوازیں سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے دبائی پہنچ گئے اور دبائی سے واپس پاکستان تشریف لا رہے ہیں میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں بتانے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک وفت دو مختلف اداروں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے بھیجا تھا ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو کیا جوابات ملے ہیں یہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں تفصیلی بتاؤں گا اور وہ کب واپس آئیں گے یہ بھی بتاؤں گا ناظرین میرا چینل سبسکرائب کرلیں بیل ایکن کے بٹن کے دبائلیں میں آپ کا مشکور ہوں گا ناظرین تو شروع کرتے ہیں کہ روز آپ سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن سے دبائی پہنچ گئے ہیں دبائی سے پاکستان آنے کی تیاری کر لیا ہے ٹک ٹک خرید لیا ہے اور پاکستان آ رہے ہیں بس استقبال کی تیاری شروع ہو گئی ہے ٹیمیں بن گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کا فیصلہ موخر کر دیا یہ ایک اہم خبر آپ تک پچھا رہا ہوں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک وفت کے ذریعے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد ملیا کہ اگر وہ پاکستان آئیں تو انہیں پروٹیکشن بیل مل جائے دوسرا انہیں رہ داری زمانت مل جائے یہ دو چیزیں انشور نہیں ہو سکیں اگر نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے پھر دوسرا ایک وفت جو ہے وہ عدلیہ کو بھی ملا ہے میں اب نام نہیں لیتا عدلیہ کے ایک عالی شخصیت کو بھی ملا ہے اور ان سے انہوں نے درخواست کیا ہے کہ آپ کی ماری کوئی لڑائی نہیں ہے تو آپ ہمیں پروٹیکشن بیل لینے دیں اور نواز شریف صاحب باپس آتے ہیں اور انتخابات کی مہم چلاتے ہیں عدلیہ کی طرف سے اس شخصیت کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے اب نواز شریف صاحب یہ فوڈ نہیں کرتے کہ وہ پاکستان لینڈ کریں اور سیدھا کوٹ لکپا جیل چلے جائیں اور اگر وہ اس طرح ہو گیا ایک تو اول وہ جانا نہیں چاہتے لندن سے سیدھا جیل نہیں جانا چاہتے حکومت بھی ان کی ہو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب انہیں جیل نہیں جانا چاہیے دوسری بات نون لیگ کا مرائل پہلے ہی کافی نیچے ہے ایک اساتذہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اساتذہ نے سرکاری دس لاکھ سرکاری ملازمین کے حقوق جو ہیں وہ پمال کیے گئے ہیں ایک ان کے حوالے سے نون لیگ کو ٹاف ٹائم مل رہا ہے دوسرا ایک مہنگائی کے حوالے سے تیسرا دولر کی اڑان کے حوالے سے مطلب کافی مسائل کافی چیلنجز ہیں پٹرول کی قیمت کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں نون لیگ کو اگر نواز شریف ایک واحد آسرا ہیں نون لیگ کے پاس کہ وہ پاکستان آئے اور نون لیگ کو ٹیک آف کرا دیں اپنے جلسے جلوسوں اور الیکشن ایکٹیوٹی کے ساتھ اگر وہ آتی جیل چلے گے تو مرائل مزید ڈاؤن ہو جائیں گے اور نون لیگ آئندہ انتخابات میں اپنی ایسی پوزیشن نہیں لے سکے گی کہ وہ کوئی حکومت سنبھال سکے گی اس لیے نواز شریف صاحب نے فیصلہ موخر کر دیا فیصلہ موخر کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطاب اندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تک یعنی کہ سولہ سبتمبر کے بعد وہ تشریف لائیں گے پھر وہ پروٹیکشن بیل لیں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی انہیں چٹہ جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بہاپ پہ آنا ہے ہمارے بہاپ پہ نہیں آنا بہاپ سے مراد کہ ہم آپ کو پروٹیکشن بیل لے کے نہیں دے سکتے ہم اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے دوسرا عدلیہ کی طرف سے بھی انہیں جواب ہو گیا تو اس لیے وہ جیل نہیں جانا چاہتے آپ وہ واپس دبائی میں بیٹھیں گے اور دبائی سے لندن شاید چلے جائیں پاکستان وہ بہرحال نہیں آ رہے اور سولہ ستمبر کے بعد چیف جیسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں گے ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی نہیں میں آپ ڈیٹ سے آپ کو گاہ کرتا رہوں گا اپنے ہوسٹ فیصلرز جیسپورٹ کو جازت دیجئے اللہ حافظ